اور تحقیقی پروگرام اظہار حقیقت کرنے والے ہیں اور ایک دوسرے کو آپس میں لڑانے والے ہیں ایک فرضی قسم کے دشمن بنانے والے ہیں خدا ان کے شر کو ان کی جہاں اپنی طرف لوٹائے بات ہماری ہو رہی تھی ایک علمی ڈسکیشن ہو رہی ہے اور یہاں پہ ہم نے با رہا یہ عرض بھی کر دیا ہے کہ یہ کوئی مناظراتی جہاں وہ بحث و تمہیس نہیں ہے چونکہ مناظراتی اگر ہوتی تو یہ ساری کتابیں اسی طرح کہ جس طرح جہاں وہ ادھر کی لگا ادھر کی لگا اور اپنے مفاد کی بات کر کے چلے جائے وہ نہیں ہیں بات اصل میں یہ ہے کہ حقیقت حال کو بھیان کرنا ہے حقیقت حال کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور وہ جو باتیں جس کو آپ کہیں کہ باتوں کو جو ایک ٹویسٹ کیا گیا ہے اور توڑ کر اور مرود کا جو پیش کیا گیا ہے انہی باتوں اور انہی بے بنیاد جو الزامات ہیں انشاءاللہ ان کی طرف بھی ہم آئیں گے بات میں لیکن ابھی جو آج ڈسکیشن ہے اسی دوسرے سیشن میں چونکہ اس کے بعد جو ہے نا مختصر سی بات کے بعد ہم آپ کی خدمت میں جانا ایک مہم جو ہے نا وہ بھی ڈسکیشن لانے والے ہیں تو عرض خدمت آپ کے یہ ہے کہ دوسرا جو حوالہ دیا گیا ہے تفسیر تبرسی اور جلد نمبر پانچ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر ہنڈر کے زیل میں ہے کہ اول من اسلم من المہاجرین کے سب سے پہلے کون جو ہے نا وہ کیا ہوا مسلمان ہوا اس سلسلے میں انہوں نے جو بات کی آغاز کیا اور بات کو جو ہے نا وہ بتایا ہے یہاں پہ نخستین ایمان آورندہ بخدا کے سب سے پہلے ایمان جو ہے نا وہ مہاجرین مجاہدین میں سے کون لانے والا ہے تو اس میں تین قول انہوں نے ابتدا میں نقل کیے ہیں سب سے پہلے جو ہے نا وہ قول انہوں نے نقل کیا اور وہ یہ ہے کہ علف بباور بسیار از مفسران و مؤرخان و محدثان نخست ایمان آورندہ بخدا از مردان امیر المؤمنان علیہ السلام بود کہتے ہیں کہ اکثریت جو مفسرین اور مورخین اور محدثین کی ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی مردوں میں ایمان لائی ہے تو وہ امیر المؤمنین علی بن عبی طالب ہے اور جو خواتین و سب سے پہلے جس خاتون نے وہ اکیلج نے کہا جاتا ہے باعقل اور ہوشمند اور جو بہت زیادہ تقوی اور پریزگاری اور پارسائی میں اپنی مثال آپ ہیں جن کا جو ہے نا وہ تقوی ان کا پیشہ ہے وہ حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہآن یہ قول انہوں نے نقل کیا یہ پہلا قول ہے علف اس کے زیل میں انہوں نے دس سپورٹیو جس کو کہتے ہیں کہ ایویڈنس وہ لائے دس جو ہیں وہ اہل سنت کے وہ مہم ترین اور اصحاب کے اور بہت زیادہ جو محدثین ہیں مانی نامی گرامی ان کے اقوال یہاں پہ سب کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی ایمان لانے والی ذات ہیں تو وہ علی ابن ابی طالب ہے جس کو اقوال نے بھی کہا ہے کہ مسلم اول شاہ مردان علی اشکرا سرمایئے ایمان علی ارولائے دودمانش زندہ ام درجہاں مسلے گوہر تابندہ ام سب سے پہلے اگر کوئی اسلام لانے والی ہستی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے پہمبر اسلام کے ہاتھوں پہ جس نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ اسلام لائے ہے کہتے ہیں کہ میں اسی خاندان کی وجہ سے تو دنیا میں چمکا ہوا ہوں ایک ستارے کی مانت مجھے میری پہچان ہوتی ہے اسی گھر کی محبت کے سلسلے میں اسی گھر کی محبت کی وجہ سے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا وہ ابن عباس سے جابر ابن عبداللہ سے انس دے زید ابن عرقم سے مجاہد کتادہ ابن عساق ساب سے جو ہے نا وہ روایت نقل کی ہے کہ پاس از بحث پہمبر از زنان خدیجبود واز مردان علی وہ در روایت دیگر اسی طرح جو ہے نا وہ انسی بن مالک سے یہ بھی روایت ہے کہ پیغمبر نے جب جو ہے دو شمبے یعنی سوموار کے دن فرمان بیسط یافت جبکہ جو ہے نا بیسط کا حکم دیا گیا وعلی روزے سے شمبے یعنی سوموار کے دن حکم بیسط ملا تو منگل کے دن سب سے پہلے پیغمبر کے ہاتھ پہ جو بیعت کرنے والا اور پیغمبر کے ہاتھ پہ جو اسلام لانے والا ایمان لانے والا ہیں وہ کیا ہیں علی ابن عبی طالب تھے وعلی روزے سے شمبے با ایمان آورد وبعو نماز خوند اور ان کے پیچھے انہوں نے نماز بھی پڑی ہے تو یہ سارے جتنے ہیں دس قول ہیں یہاں پہ قلبی کا ہے ابو الاسود کا ہے پھر جو ہے نا تفسیر ثعلبی کا ہے افیف کندی سے ان کی روایت نکل کرتے ہیں پھر چلتے چلتے جو ہے نا وہ یہ وہی ہے کہ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں افیف کندی کہ جب میں نے دیکھا کہ پہمبر کے ساتھ ایک جوان خوبصورت اور رکو کر رہا ہے سجود کر رہا ہے میرے دل میں بھی حسرت ہوئی کہ ان کے ساتھ شامل ہو کر میں جو تین آدمی نماز پڑھ رہے ہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا پہمبر اسلام امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام تو کہتے ہیں اے کاش میں بھی چوتھا ہوتا اور میں بھی ان کی پیچھے نماز پڑھتا اور یہ بات چاہنا وہ اسی طرح کہتے ہیں حضرت ابو طالب نے کس طرح دیکھو مشورہ دیا کہتے ہیں کہ جب یہی دوسرے دن نماز پڑھ رہے تھے تو یہ بھی ہے حضرت ابو طالب نے امیر المؤمنین سے پوچھا بیٹا یہ آپ کیا کر رہے تھے کہاں اے ابن عماء حضر دین اللہ انتہ علیہ یہ کس طرح آپ چاہنا وہ نماز پڑھ رہے ہیں کس دین کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا یا بتا آمنت باللہ ورسول ہی میں اللہ پہ ایمان لے آیا اللہ کے رسول پہ ایمان لے آیا میں ان کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تو باپ نے کیا کہا بیدر گوفت راستی وحمد جز بر راہ اور رسم شائستے وکار خدا پسندانا ونیکو فراتا نمی خانت دیکھیں بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا کہ محمد یعنی پہمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اچھے سلیکے اچھی اور شائستہ رسم کو اور وہی چیز پسند کرتے ہیں کہ جو خدا پسند کرتا ہے اس کے علاوہ وہ کسی چیز کی دعوت نہیں دیتے ہیں پاس راہ پور افتخار اورہ رہا مکون پاس ان کا جو یہ پور افتخار رستہ اس کو کبھی مت چھوڑنا بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا پہمبر اسلام ہمیشہ تمہیں خیر کی دعوت دیں گے اور ان کے ہمیشہ طریقے کو باپ ایسا ناصر ہے بیٹا ایسا ہمائیتی ہے کہ جنہوں نے دین مقدس اسلام کی ان بنیادوں کو محکم اور مستحکم کیا باپ وہ ہے کہ جس تو ناصر رسول خدا ہے اور بیٹا کون ہے سب سے پہلے حمایت کرنے والا ہے دنیا آج اگر بہر کیف دوسری باتوں میں نہ جائیں باتوں کو تمام کریں اسی طرح یہ ساتھویں کول آٹھویں کول پہ آ جائیں امیر المومنین نے خود فرمائے من بندہ خدا ہستم و برادر پیمبرش من صدیق اکبر و بزرگ ترین انسان راستگو پس از پیمبر ہستم یعنی میں کیا ہوں بندہ خدا ہوں یعنی معصومین کو ہمیشہ بندگی خدا پہ افتخار ہوتا ہے و برادر پیمبر اور میں پیمبر اسلام کا بھائی ہوں من صدیق اکبر یہ ساتھ چیزیں چھوڑ کے کہیں جہاں پہ آ رہے ہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں بہ بزرگ ترین انسان آپ کو ایک تھوڑا سا جو ہے نا اس کا بیک گراؤنڈ بتا جا رہا ہے کہ جہاں پہ یہ ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے جو ہے نا وہ بات کی اور یہ بات فقط یہاں پہ نہیں ہے بلکہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ یعنی معدہ میں بھی اسی بات کو دیکھ سکتے ہیں من اسلام کے وہ مدت ہے ہف سال پیش تر از مردم نماز گزار بودم سات سال بعد سارے جو آئے ہیں نا مسلمان بعد میں آکے ہوئے ہیں میں سات سال پہلے پہ عمر کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا ان کے ساتھ عبادت کیا کرتا تھا اسی بات کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ آ جائیں یعنی معدہ میں بھی آپ کو جہنہ مل جائے گی یعنی معدہ کی پیج نمبر ہے 768 وہاں پہ بھی یہ بات ہے کہ دیکھیں کہ پہمبر نے کیا فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کیا ہے امام رضا کہ پہمبر اسلام نے فرمایا اے علی تم اللہ کی حجت ہو تم اللہ کا دروازہ ہو تم اللہ کی طرف راستہ ہو تم نبی عظیم